بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہیپٹائٹس سی ایک جان لیوہ مرض ہے اس کی جو منتقلی ہے وہ کئی طریقوں سے ہوتی ہے جس میں ایسی سرنج کا یا ایسی بلیٹ کا استعمال ہونا جو پہلے ہی کسی ہیپٹائٹس سی کے مریض پہ استعمال ہو چکی ہو اور پھر وہ دوسرے کئی لوگوں پر استعمال کی جائے یا پھر ایسے آلات یا آزار کا استعمال ہونا دانتوں کی صفائی کے وقت میں یا ڈیلیوری کے وقت میں بچے کی پیدائش کے وقت کہ آلات کو جو ہے بنا خاص طریقے سے صاف کیا گیا ہو بلکہ وہ آلات پہلے سے ایسے مریضوں پہ استعمال ہو چکی ہو جن کو ہیپٹائٹس سی ہے یا ایسے مریض جن جو ڈائلیسس پر ہیں اور بار بار جن کا ڈائلیسس گردے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے یا ایسی بیماریاں جس میں تھیلسیمیا وغیرہ ہے جس میں بار بار خون کی منتقلی ہوتی ہے ایسے مریضوں میں ہیپٹائٹس سی لگنے کے جو امکاناتیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ہیپٹائٹس سی کی کچھ عام علامات ہوتی ہیں اور کچھ خاص علامات ہوتی ہیں جن میں عام علامات ہیں ان میں بخار کا آنا جسم میں درد ہونا نزلہ زکام کا ہونا ہے اور جو خاص علامات ہیں وہ اس وقت میں ظاہر ہوتی ہیں جب جگر کا زیادہ تر حصہ ختم ہو چکا ہوتا ہے ان میں خون کی الٹی کا آنا پیٹ میں اور پیپڑوں میں پانی کا بھر جانا غنودگی کا آنا یا پھر گردوں کا خراب ہونا جگر میں کینسر کا پیدا ہو جانا یہ ساری وہ خاص علامات ہیں ہیپٹائٹس سی کا جو تشخیص ہے وہ بہت ہی آسان ہے ساری لیبارٹریز میں کہیں بھی آپ جا کر ہیپٹائٹس سی کی تشخیص کروا سکتے ہیں ایک عام ٹیسٹ کے ذریعے جس کو سکریننگ ٹیسٹ کہتے ہیں اور اگر وہ سکریننگ ٹیسٹ کسی کا پوزیٹیو آتا ہے جس میں علامات موجود ہیں اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ جلد جلد اتنے سپیشلسٹ کو دکھائے اور وہ سپیشلسٹ کچھ مخصوص ٹیسٹ جس میں پی سی آر جگر کے اور ٹیسٹ اور ہیلٹرساؤن کے ذریعے اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس مریض کو علاج کی ضرورت ہے یا نہیں اور اس کا جو علاج ہے وہ بہت آسان ہے اس کی دوائیاں ہر جگہ پر موجود ہیں آسانی سے مل جاتی ہیں مناسب قیمت پر موجود ہیں اور تین مہینے کی مختصر سے علاج میں ہیپٹیٹس سی ہمیشہ کے لئے ختم ہو سکتا ہے اور ان دوائیوں کا جو کامیابی کا تناسب ہے وہ تقریباً پچھانوے فیصد ہے پچھانوے فیصد مریض جو ہے وہ اس سے مکمل طور پر سہتیاب ہو سکتے ہیں اس وقت جب ان کا جگر جو ہے وہ ہیپٹیٹس سی نے متاثر یا ختم نہ کیا ہو ایک میسیج میں دینا چاہوں گا ان تمام لوگوں سے جو میری بات کو سنیں کہ جلد جلد آپ اپنا سکریننگ ٹیسٹ کروائیں اگر خدا نہ کرے کسی میں ہیپٹیٹس موجود ہے تو وہ جلد جلد علاج کروائے ہمارے بہت سارے لوگ ایسے پاکستان میں موجود ہیں جن کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان میں ہیپٹیٹس سی موجود ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اگر ہیپٹیٹس سی کی تشخیص میں دیر کریں تو جس طرح پولیوں کے وجہ سے ہم بہت سارے ممالک میں پیچھے رہ گئے ہیں اس طرح ہیپٹیٹس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پیچھے رہ سکتے ہیں شکریہ